جی ہاں آج پھر ایک بار ہمارے ساتھ ایک آئی پیل کے سٹار جڑ رہا ہے ان سے بات کریں گے اس چھوٹے سے انٹرو کے بار تو جی ہاں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نمن ہو جا نمن آپ کا سواگت ہے ہمارے اس شو میں کرکٹ کرونکلز و چندریش میں بہت بہت شکریہ کیا آپ نے وقت دیا ہمیں نمن آئی پیل میں آپ کا جو سفر رہا تھا دوہزار ناؤ سے لے کل دوہزار اٹھا لگ بگ دس سال آپ آئی پیل کھیلے کیا یاد ہے آپ کی ان دس سالوں کی سب سے پہلے نمشکار مجھے آپ کے شو میں بلانے کیلئے بہت بہت شکریہ چندریش بھائی اور I'm really honored to be on your show and I think جو دس سال کے experience رہا میرا بڑا اچھا رہا 2009 سے لے کی 2008 تک کا بہت بڑیا ٹائم میں نے دیکھا وہاں پہ اور اپنا ایک نام بنایا کیونکہ مہی بھائی انڈین ٹیم میں ایک کیاپٹن پلس مطلب کیاپٹن مینٹور اور ان سب کیلئے وہ جانے چاہتے تھے اور وہ انہوں نے انڈین ٹیم کے اندر ایک مطلب آپ دیکھیں گے تو پلر کی طرح وہ تھے تو ہمیں ایسا نہیں تھا کی ہم نے آسانی سے چانس مل جائے گا تو یہ IPL ہمارے لیے ایک بون کی طرح آیا کہ ہم نے اس کے اندر پرفارم کر کے اپنا نام بنایا اور دس سال تک وہاں پہ کھیلے حالانکہ کوشش پوری کری کہ وہاں سے انڈیا کے لیے سیکنڈ وکیٹ کیپر اور حالانکہ موقع بھی ملے 2014-15-16 کے اندر جب میں ٹیسٹ کھیلا تو مہی بھائی ریٹائر ہو چکے تھے اور میں نے استری جا کے رن بنایا اور یہ سارا سارا پوسیبل ہو پا ہے جب میں نے IPL سے اچھی پرفارمنس دی تو نمن یہ بتائے کہ 2009 میں آپ جب پہلی بار IPL میں کھیلنے گئے اور وہ بھی ساؤت آفریکہ جا کر IPL کھیلنا پڑا راجستان روائل شین وان جیسے دگج کھلاڑی کے کپتانی میں وہ opportunity کیسے آیا کیا ہوا اس کی کوئی کاہنی بتائیے میں ڈومیسٹک کرکٹ پچھلے اس کے پہلے میں ساتھ سا سا سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا تھا اور ڈومیسٹک کے اندر میں تھوڑے بہت چھکی ہوگی لگا لیتا تھا اس ٹائم چھککو کی اتنی value نہیں تھی کیونکہ تب IPL نہیں آیا تھا تو لوگوں لگتا تھا کہ بہت ہوا میں کھلتا ہے اور آڑا تیڑا بہت مارتا ہے کبھی کبھی خراب شوٹ بھی کھلتا ہے پر جب IPL آئے تو اس کی value تھوڑی بڑھ گئی اور جب لوگوں کو جب first year تو میں کوئی چانس نہیں ملا لیکن جب second year ان کو جب وہ ان کی escout تیم تھی اسکاؤٹ کر رہی تھی تو ان کو یہی چاہیے تھا چھکے لگا لے اور اس کے بعد میں نے چیلنجر ٹروفی کے اندر 96 بنائے تھے انڈیا گرین کے سامنے تو وہاں سے میری پرفارمنس ہائلائٹ ہوگئی کہ یہ بیٹنگ اوپر 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 آرڈر میں بیٹنگ کر سکتا حالانکہ میں اوپن ہی پریفر کرتا تھا اور ابھی میں ہی پریفر کرتا ہی پریفر ہی پریفر ہی پریفر ہی پریفر ہی پریفر کروں گا یہ تھوڑا سا سٹب آرڈر اور یہ بہت کام آئی جب شین وان نے میری بیٹنگ دیکھی حالانکہ پریکٹیس مائچے میں اچھا پرفارم کرنی پایا ساور افریقا کے اندر پریکٹیس مائچے لیکن آئی پیل میں اپنی جگہ بنائی اور کھیلا تو شین وان سے کیا باتیں ہوتی تھی کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ کھیلا نیٹس میں مائچ میں آپ نے keeping بھی کیا باتیں ہوتی تھی اور کیا experience تھا اس طرح کے گیندباس کو keeping کرنا اس سے باتیں کرنا کیونکہ وہ کپتانی کے طور پر مہان کپتان مانا جاتا ہے بلکل آپ صحیح بول رہے ہیں کہ بیسٹ کپٹن was never کپٹن for his country یہ بولا جاتا ہے کیونکہ ان کا دیماغ بہو تیز تھا وہ پلیئر کو کافی جلدی جج کر لیتے تھے یہ پلیئر کی دیماغ میں کیا چل رہا ہے تو جب میں مجھے پلیئر کیا مجھے ساتھ ہے نے میرے یا کو گراؤن کا جب تم ساتھ کیا موٹیویٹ کیا بہت بہت اچھا رہا میرے رن بنے بہت بہت اچھا رہا بہت ان کے ساتھ میرا دو سال کا جو میرا کریئر رہا وہ سب سے بڑیا میری پرفارمنس کیونکہ انہوں نے مجھے جج کیا تھا کہ کس نمبر پہ میں بیٹنگ کر سکتا ہوں اور انہوں نے میک شور کیا کہ میں وہ ہی نمبر پہ کھیلوں کیونکہ پھر میں نے کیپنگ ان کو اچھا کر کے دیا بیٹنگ اچھا کر کے دیا تو انہوں نے بھی پورا جو نیکس ٹیئر دوزار نو آئی پیل دوزار دس آئی پیل میں انہوں نے پورا کا پورا میرے کو سپورٹ انہوں نے دیا دوزار نو کا جو آئی پیل جیسے میں نے کہا تھا ساؤت آفریقہ میں ہوا تھا کیا چیلنجز تھے آپ ایک دومیسٹک انڈین پلیئر تھے تھا ساؤت آفریقہ میں جا کر آئی پیل کھیلنا آپ کے لیے انڈیویجولی کیا چیلنجز تھے کیونکہ کنڈیشنز الگ تھے اور پچھز الگ تھے آپ نے کیسے اس کو کاؤنٹر گیا یہ تھوڑا سا ہلکا سا من میں ہلکی سی تھوڑے سی بٹر فلائی چلتی ہے پیٹ کے اندر کی وکیٹ ٹھوڑے سے باؤنس ہوتے ہیں یہاں پہ نیچے آتا ہے بول وہاں اوپر آتا ہے لیکن جب میں گیا وہاں پہ کھلنے کے لیے اور جب میں سیکنڈ میچ سے جب میں واپس اپنی لئے پکڑی میں نے بیٹنگ کی تو مجھے ایسا لگا کہ وہاں بیٹنگ کرنا زیادہ آسان ہے باؤنس پہ بیٹنگ کرنا جو سٹوک پلیئرز کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے گراؤنڈ بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ اور وکیٹ میں بھی باؤنس ہوتا ہے تیس وکیٹ پہ اگر آپ سکوائر کریں اگر اوپر سے کریں تو چھ ملتا ہے پل اگر آپ پر کریں تو بھی آپ کو چھ ملتا ہے اور آگے کچھ بھی ڈالا تو آپ جس لائن میں جا کے اور اگر 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 آپ پلیئر ہیں تو اگر آپ دیکھا چاہے تو کافی اچھی کنڈیشن رہتی ہے وہاں پہ بیٹنگ کے لیے پر آپ کو شروع کا جو شروع کا جو دو تین اور ہے وہ تھوڑا دھیان سے کھیلنا پڑتا ہے کیونکہ بال تھوڑا موو ہوتا ہے تو وہ چیز اگر آپ نے اگر آپ نے وہ ٹائم اگر آپ نے نکال لیا تو آپ کافی رن بنا سکتے ہیں باقی جو بھی اوورسیز کھلاڑی تھے ان کے ساتھ کیسا انٹریکشن تھا کیونکہ فور ای انڈیان پلیئر اب تو ٹھیکے چلو پندرہ سترہ سال ہو گیا پر تب جو دے شروعات کے دن تھے پر کتنا بڑا step up تھا آپ کے لئے to interact with other overseas players شین وان کیا لگا نہیں کافی بڑا انٹریکشن تھا کیونکہ اس کے اندر شین واتسن بھی تھے اس کے وہ ٹیم کے اندر گرام سمیت بھی تھے جو ساؤت آفریکن کیاپٹن رہے اور بھی کافی سارے بولرز تھے جو کی جوہان بو تھا بھی تھے اس ٹیم کے اندر تو کافی سارے اس ٹیم کے جو اتنے بڑے بڑے دگج کھلاڑی تھے ان کے ساتھ میں ڈریسنگ شیئر کرنا ڈریسنگ روم شیئر کرنا اور اس کے بعد میں ان کا ور کے تک دیکھ کے کافی کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ کافی پروفیشنل ہوتے ہیں اپنے اٹیٹیوٹ میں اپنے اپروچ کے اندر جب بھی گراؤن پہ آتے ہیں حالانکہ اس کے بعد میں تھوڑا سا ریلیکس رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں لائف کو لیکن میں نے یہ سیکھا کہ کافی پروفیشنل ازم ہے ان کے اندر جو مجھ میں تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ تھوڑا کم ہے اور مجھے تھوڑا سا ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور میں نے ان سے سیکھا اور پھر آگے اس چیز کو میں نے پھر اس چیز کو کافی اپنے اپنے اندر لے کے آیا اور میں نے کوشش کرا کہ یہی چیزیں میں بھی فالو کروں جس سے کی میرا کرکٹ بھی امپروو ہوئے تو وہ سال جب ختم ہوا آپ نے اس سال جو ہے کل ملا کر آٹھ مقابلے کھیرے ایک سو آردھ سا ٹرن بنایا اور دو آردھشتک لگایا اور جب آپ واپس آئے اور واپس آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا شروع کیا دوہزار ناؤ دس کے سیزن میں کیا آپ اپنے آپ کو ایک بہتر کی لڑی مان رہے تھے جب آپ بلکل آپ کا کانفیڈنس لیویل تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے باقیز لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پلیئر ہے جس کے پاس کافی سارے شوٹس ہیں اور اگر ہم نے خراب ڈالا تو ہمیں کافی رن بنائے گا ہماری بولنگ پر تو اس حساب سے دیکھا جائے اور میرے اندر بھی کافی آتنو بشواس آیا تھا کہ ہاں اب میں یہاں سے ایک سٹیپ اوپر جا سکتا ہوں میں انڈیا کے لیے کھیل سکتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے اندر چینج آیا اس کے بعد میں تو مجھے یہ بلیو ہو گیا اپنے آپ پہ کہ ہاں میں بھی اوپر آگے انڈیا کے لیے کھیل سکتا ہوں پھر میں پریپریشن جو تھا وہ حساب سے میں کرنے لگ گیا کہ نہیں مجھے کیا کیا میرے اندر ویکنے سے اور یہ ایپیل کے اندر مجھے کیا کیا ایسا لگا کہ کیاں کہ میں ویک ہوں وہاں پہ مجھے امپورو کرنا چاہیے کیونکہ اب اگر مجھے واپس انڈین ٹیم میں بھی آؤں گا میں کوشش کروں گا کہ جو بھی میری ویکنے سے اس سے میں اوورکم کر سکوں تو پھر آپ اگلے سال جب واپس ایپیل بھارت آیا وہ سال آپ کا بمپر سال تھا مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ پھر راجستان رویلز میں ہی تھے پر اس سال جو ہے آپ نے کافی بہترین پردرشن کیا دوہزار دس کی میں بات کروں دو بڑیا پاری مجھے خاص طور پر یادا رہے چینے کے خلاف آپ نے ایک پاری لگائی تھی اسی رنوں کی انچاس گیندوں میں اور دوسری پاری تھی آپ کے چورانوے رنوں کی وہ بھی چینے کے خلاف وہ بڑا سکور چیز کر رہے تھے اور وہ ہو رہا تھا ایم اے چیز سٹیڈیم چینے میں تو وہ دوہزار دس کا سال آپ کے لئے آپ کو کیا لگ رہا کیا صحیح ہو رہا تھا آپ کے لئے میں آپ کو بولا نا کہ دوہزار نو میں آنے کے بعد میں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں کہاں کہاں کن کن چیزوں پر میں ویک ہوں اور مجھے کہاں کہاں پر امپرومنٹ کرنی تو وہ آٹھ مہینہ میں نے آئی پیل کے پہلے دس مہینہ میں نے اسی کے لئے پرپریشن کری اور سب سے امپورٹنٹ تھا کہ زوبین بروچہ جو کی وہاں کے کوچنگ ہیڈ اس سمیں تھے میں کو ابھی کا نہیں پتا حالکہ ابھی بھی کچھ نے کچھ ہے وہ انوالمنٹ ہے ان کا لیکن انہوں نے مجھے بلائیا اور میں بھی گیا باومبے گیا اور انہوں نے کافی ساری چیزوں پر میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ان چیزوں پر تھوڑا ورک کرنا ہے تو اس حساب سے ہم نے کافی ورک کیا آئی پیل سے پہلے ہم لوگو مانن کے چلیے کہ ہم کم سے کم بارہ پندرہ سیشن ان کے ساتھ کر چکے تھے تین تین چار چار گھنٹے کے سیشن رہتے تھے کافی انٹینس سیشن رہتے تھے کافی اگزاوسٹنگ سیشن میں نے ان کے ساتھ کیا مجھے یہاں پر امپروو کرنا ہے اگر مجھے یہاں سے آگے جانا ہے تو میں مانن کے چلیے کم سے کم دو سے ڈائی ہزار بولے میں نے کھیل چکا تھا میں آئی پیل دو ہزار دس میں جانے سے پہلے تو یہی سب سے بڑا ڈیفرنس تھا اور میں نے کم سے کم ڈیڑھ سو سے دو سو چھکے میں مار چکا تھا آئی پیل سے پہلے میں اتنا کانفیدن تھا کہ پلیئر کہیں پہ بھی کھڑا ہوگا لیکن اگر میں بول کو ماروں گا تو بول گراؤن کے باہر جائے گی تو آپ کو دھککہ لگا جب آپ آکشن میں راجستان واپس میں گئے دو ہزار گیارہ میں جب آکشن ہوا تھا تو کیا آکشن تھا ڈرافٹ ہوتا تھا نا آپ کے لئے نہیں نہیں آکشن ہو گیا تھا اس time کیونکہ میں جسٹ انڈیا کے لئے کھلیا تھا اور سب کے لئے تو آپ کو آکشن سی لینا پڑے گا I think this is the best way to take a player in auction for IPL تو آپ کو جو ہے دھککہ لگا تھا جب آپ کو پکنی کیا راجستان رویلز میں یا آپ نے کہا کی پارٹ آ دے گیر نہیں کافی اچھا میرا ان کے ساتھ میں بانڈنگ تھا منجمنٹ کے ساتھ میں اور IPL 2009 کے بعد میں وہ سب لوگ واپس آئے کی آکشن ہے لیکن اس time نہیں تھا اس time یہ رول آیا نہیں تھا تو انہوں نے already میرے سے بات کر لی تھی کہ نہیں 2011-2013 سیزن بھی آپ ہمارے ساتھ ہی کھیلو گے already agreements ہو گئے تھے everything ہو گئی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ اگر میں آکشن میں آتا ہوں تو آپ ہی لوگ مجھے راجستان رویلزی مجھے واپس بیٹ کر کے خریدے گا پر انہوں نے ایک سنگل بیٹ بھی میرے لیے نہیں کیا اس سلق تو وہ میرے تھوڑا دیکھ کے تھوڑا ہر ڈوا میں کہ ایک پرانا فرانچیزی جس کے لیے میں نے کافی اچھی performance کری تھی انہوں نے ایک سنگل بیٹ بھی میرے لیے نہیں کیا تو وہ سوچ کے میں نے کہا ٹھیک ہے اب ڈیلی نے کیا ہے تو میں ڈیلی کے لیے اچھا perform کروں گا تو ڈیلی کے وہ تین سال جب تھے آپ پہلے دور میں وہ کیسا تھا اس وقت وہاں پر بھی کافی بڑے بڑے نام تھے جن کے ساتھ آپ کو کھلنے کا موقع ملا وہ کیسا experience تھا بہت اچھا experience تھا وریندہ سہواغ ہمارے captain تھے کافی cool تھے اس سمیں وہ انڈیا کے لیے کھل رہے تھے تو ہمیں ان کو dressing room میں دیکھنا اور ان کا work ہمیں سیکھنے پہ ملا ڈیویڈ وارنر بھی تھے ہمارے ساتھ میں اس تائم پہ میں کافی ینگ تھا تو میں کافی کچھ سیکھتا تھا کہ کافی cool headed رہتے ہیں وریندہ سہواغ کبھی بھی ground کے اندر ایسا نہیں لگا کہ وہ کافی agitated ہو گئے ہیں یا بہت aggressive ہو گئے ہیں کسی کوئی بھی چیز کو لے کے بڑا ریلیکس سکھتے تھے کام رکھتے تھے اور ہمیشہ effort اگر ان کا ایسا تھا کہ ایسا تھا اگر 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 ہو کر انہوں نے کرا ہے اگر effort then definitely he'll play if he's unable to put his effort then ویرو پاچی اس کو نہیں کھلاتے تھے تو یہی مجھے سکھنے پایا ہے کہ آپ کو اپنا 100% دینا چاہیے اور آپ کو کبھی بھی fail نہیں ہونا ہے کہ اگر آپ perform کرنے گئے تو ٹھیک ہے run کبھی بنیں گے اور کبھی نہیں بنیں گے لیکن اگر effort کرنے کے اندر fail ہو گئے تو پھر ویرو پا جی اس کو ہمیشہ 11 کے باہر رکھتے تھے لیکن اگر 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 effort کیا ہے کبھی بانتے تھے کبھی 40 بانتے تھے کبھی میرا بیٹنگ آرڈر نے دیا تھا کافی نیچے دیا تھا مجھے تو بیٹنگ آرڈر کے اوپر میرے لیے تھوڑا سو مشکل تھا چیلنج تھا کیونکہ نیا رول تھا میں اوپن ہی کرنا چاہتا تھا اس ٹائم میں بھی لیکن انہوں نے بولا ہمارے پاس جگہ ہے نہیں اوپنر کی تو آپ کو نیچے کھیلنا پڑے گا تو میں اس ٹائم کھیلا نیچے اور کوشش کر سکتا تھا میں نے بیس کوشش کری حالانکہ دوسرا سال میرے اچھا تھا پہلا سال اچھا نہیں رہا اور تیسرا سال بھی اچھا نہیں رہا لیکن کافی اچھی تھی آپ نے جیسے بتایا سہواغ تھے مہیلا جیورد نے تھے کیون پیٹرسون بھی تھے شاید کافی بڑے بڑے نام تھے 2012 میں ہمیشہ اپن ہی کرنا چاہتا تھا پر مجھے مہیلا جب نمبر تین میرے کو بیٹنگ کرانا سٹارٹ کیا سہواغ ویرو پا جی کے بار شاید ویرو پا جی نے کیاپٹن سی بولا کہ مجھے بیٹنگ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے تو مہیلا جیورد نے ٹیم میں آئے اور لکھی مجھے انہوں نے تین نمبر بیٹنگ کرائیا اور میں نے واپس اچھی پرفارمنس کری اپنی ٹیم کے لئے وہ سال کیونکہ میں اوپر اگر بیٹنگ کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرا بیسٹ باہر آتا ہے دوہزار تیرہ پھر واپس آپ نے صرف دو مقابلے کھیلے دیلی کے لئے وہ دیفکل ٹائم تھا کافی دیفکل ٹائم تھا میں تھوڑا ٹینس ایلو ہو گیا تھا وہ ٹائم میں ٹینس 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 سال جو میں کھیلا اس کا جو مین چیز تھی وہ تیسٹ کرکٹ کھیلنا تھا اور لکھیلی by grace of god by my parents blessings my coaches blessing i manage my wife's support for all this i played test cricket so thanks to everyone ڈوہزار چودہ کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ ی پیل میں sunrises ہیدر آباد کے لئے کھیل رہے تھے سندیپ شرما سے آپ کی کیسی دوستی رہی بیکوز آپ نے ایک اور میں ان کو چھبیس رن لگائے تھے انیاسی رن بنایا کیسے کیا ہوا تھا اس سال جب آپ نے فرانچائز شفٹ کیا تھے فرانچائز شفٹ کیا تھے کافی مشکل ہو رہی تھی مجھے اپنی پلینگ یلیون میں جگہ بنانے کے لیے پہلے چھے مچ میں میں کافی ملے ڈراؤپ تھا ٹیم سے اور تھوڑا سا ڈسارٹن بھی تھا کی کیکہ میں ساڑھے آٹھ سو رن بنا کے گیا تھا وہاں پہ اور میں وہ کھلایا میں ملے کب چانس ملے گا کب چانس ملے گا لکھلی مجھے دوبائی میں وہ ٹورنمنٹ ملے کاران شفٹ ہوا لاسٹ مچ میں کھیلا سکتھ مچ میں کھیلا اس میں میں نے دو بول پہ تین بول پہ چار بول پہ میں نے دس رن بنائے اس میں دو چوکے لگائے اور دو بول پہ دو سنگل کھیلے پھر اس کے بعد اگن میں انڈیا آیا تو میں واپس ڈراؤپ ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا کمبینیشن ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے کمبینیشن ڈراؤپ ہو گیا پھر اگن ہم لوگ ڈیلی آئے ڈیلی میں ہمارا میچ تھا جو واش آؤٹ ہو گیا تھا اور پھر لاسٹ میں پانچ 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 چھے چھے آور کا میچ ہوا تھا شاید اور اس کے اندر ہم کو کچھ تو انیس بیس رن چاہیے تھے میں نے دو چھکے لگائے تھے اس کے اندر وہاں سے تھوڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا تھا وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ ڈیویڈ وارنر کو شائک دو اور میں اتنا کانفیدن تھا کہ اگر ہی ادھر بول ڈالے گا تو میں اس کو بھی بہا ہاں سے باہر مار سکتا ہوں اس طریقے سے ہم نے وہ مائچ ہیتا تھا اس کے بعد تھوڑا مانیجمنٹ کو کانفیدنس آیا پھر نیکس مائچ میں آپ جنس بات کر رہے ہیں کہ میں نے ستیاسی رن بنائے تھے اس میں پہتیس بولوں میں تو وہ سب سے زیادہ بڑیا دن رہا جب دیرن سیمی سوری دیرن سیمی کیاپٹن بنے تھے دیویڈ وارنر ہی بنے تھے دیرن سیمی نے مجھے پش کیا نمبر تھری پہ اور میں جب نمبر تھری پہ گیا تو پھر اس کے بعد سارا کا سارا جو لوگوں کا thinking ہوتا ہے وہ change ہو جاتا ہے وہ innings سے سب چیزیں change ہو گئی اور مجھے پتا تھا کہ یہ یہ مائچ یہ اننگ مرے لیے بڑی کروشل ہے اگر مجھے کیونکہ فرسٹ ایر تھا اگر فرانچائزی آپ کو چھوڑ دیتی ہے تو کیونکہ ان کے پاس سارے وکیٹ کیپرز آپشن سارے پوی فیل ہو چکے رہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو کوئی بھی ٹیم پک نہیں کرے گی تین سال کے لیے تو یہ تھوڑا سا ایک دویدہ بھی تھی اور پرفارمنس کرنے کا پریشر بھی تھا تو لکیلی وہ مائچ میں میری پرفارمنس ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے چار سال سنرائزز کے لیے پورا ایک بھی مائچ میں باہر نہیں بیٹھا اور سارے مائچز میں کھیلا ایسا لگ رہا تھا مجھے سنرائزز کے سکوارڈ کو دیکھر پہلے سال میں کہ آپ کے پاس فنچ بھی تھے دھون بھی تھے ڈیویڈ وارنر بھی تھے ایک ٹرافک جامس تھا وہاں پر ٹاپ میں پھر آپ خود کا جگہ بنانا اس طرح کے سکوارڈ میں ایک بہت بڑی چنواتی رہی ہوگی ہاں جی بہت بڑی چنواتی تھی کیونکہ مجھے بھی اوپن ہی کرنا تھا اور میں بھی وہ ہی پش کر رہا تھا اگر اوپننگ سلوٹ مجھے ملا نہیں کیونکہ شکردوان اس ٹائم بڑا اچھا پرفارمنس کر رہے تھے اور پھر ایرن فنچ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے اور ڈیویڈ وارنر بھی اوپن ہی کرنا چاہتے تھے دیویڈ وار لیفٹی رائٹی کامبینیشن دیکھتے ہوئے پہلے تو وارنر کو کھلایا پھر وارنر شاید فرسٹ ہاف میں اتنی اچھی پرخورمنس نہیں رہی اور پھر اس کے بعد فنچ کو کھلایا فنچ کی اچھی پرخورمنس نہیں رہی پھر میرے کو چانس ملا لکی لی میری پرخورمنس اچھی ہوئی وہاں پہ اور میں نے اپنی جگہ بنائی تو کافی پھر اس کے بعد میں کافی کافی کانپید ہو گیا تھا کہ ہاں اب یہاں سے کیونکہ میرے ڈومیسٹک رکیٹ میں بھی ڈبل ہنڈرڈ بنا کے آ رہا تھا یہاں بھی بھی رن بنائے اور پھر آسٹریلیا گیا میں اس کے بعد میں وہاں پہ بھی میں نے تین انگ کے اندر تین سو بنائے تھے چار سو چالیس رن بنائے تھے اور ایک ہی بار آؤت ہوا تھا تو تینوں انگ میں ایک میں ڈبل تو دو سترہ نوٹ آٹ بنایا تھے ٹو ہنڈرین سیونٹ آٹ بنایا تھے اور اس کے بعد میں ہنڈرین نائنٹین بنایا تھے تو میرا بیسٹ ٹائم وہ ہی تھا اور اس کے بعد میں نے انگلین ٹیم کے اندر اپنی جگہ بنائی تھی جو نیٹ ویسٹ ٹروفی کھیل رہے تھے تو میں سپورٹ ٹیس کے اندر مجھے کال ہوا تھا مینچسٹر کے اندر اب مجھے یاد ہے ابھی تو اس طریقے سے پھر میں نے پیچھے مر کے نہیں دیکھا وہاں سے 2016 کا جو سنڈرہ سے ساہیدر آباد کا سکوار تھا آپ اس کے حصہ تھے چیمپئن تو آپ نے IPL ٹروفی جیتنا کیا ہے آپ کو پتا ہے کیا یاد ہے آپ کو اس سال کی بکوز آپ نے اس سال بھی 17 مقابلے کھیلے اور اچھا کانٹریبیوٹ کیا سائیڈ کے لیے کانٹریبیوشن تو میرا بیٹنگ میں کم رہا تھا کیونکہ بیٹنگ ہی نہیں آتی تھی نمبر 6-7 پر بیٹنگ کراتے تھے اس سائی میں تو بیٹنگ آنا بڑی مشکل ہو گئی تھی دو چار بول کے لیے بیٹنگ آتی تھی لیکن میں نے کیپنگ بڑی اچھی کری تھی وہ سال اور وہ کیپنگ کے فارم کو دیکھتے ہوئے مجھے شری لانکا کال ہوا تھا کہ میں ٹیسٹ سیریز کھیلا وہاں پر اور کیپنگ کا فارم جو تھا اس سال بڑا بریلینٹ اور میں نے بیٹنگ میری نہیں آتی تھی لیکن میں ایسا نہیں سوچا کہ بیٹنگ میں نے کیپنگ سے فیللنگ سے کوئی میچ جیتا ہے تو اس کا ریکنگ نیشن تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہوئے وہ سال میں نے شاید اکیس یا بائیس کیچ پکڑے تھے اور چار پان سٹمپنگ اور بڑے کروشل ٹائم پر میں نے وہ چانسز پکڑے تھے جب مقابلہ کافی سیسو ہو رہا تھا کہ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا اور جب میں نے وہ کیچس پکڑے اور ہماری ٹیم جیتی تو اگین ہماری ٹیم مینجمنٹ کا کانفیدنس مجھے ملتا میرے اندر بڑھا اور میں نے یہ گیوپ نہیں کرا کہ نہیں میں سات نمبر نہیں کھیلوں گا میں کیپنگ بھی نہیں کروں گا لیکن ہاں میں نے کوشش کرا کہ نہیں میں کیپنگ کر کے کیا کانٹریبویشن کر سکتا ہوں اور کس طریقے سے کانٹریبویشن کر سکتا ہوں اپنی ٹیم کی ون کے اندر وہ میں نے کیا اور ہم لوگ اس سال جیتے اور اس سال ہائدراباد کا چیمپئن بننے کا کیا راز ہے آپ کے حساب سے سب لوگوں نے اپنا اپنا جوابداری جو ان کو جو ریسپونسبلیٹی دی تھی جو جوابداری ان کو دی تھی گیارہ پلیئرز کو سب بکھو بھی وہ نبھاتے تھے گراؤن کے اندر نبھانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کبھی ڈیویڈ وارنر وہ نبھاتے تھے کبھی شکردوان نبھاتے تھے اس طرح مستفیض رحمان ایک سرپرائز پیکج کر کے آئے تھے تو انہوں کا بڑا ان کو کھیلنا پڑا لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی اور اس کے بعد راشد خان کو لے کے آئے تھے اس سال ہمارا فرانچیزی راشد خان کو افغانستان سے ڈھونکے لائے تھے تو ہمارے پاس کافی سارے سرپرائز خان کو بھولر آتا ہے پڑا پک کرنا پڑا پک کرنا مشکل ہوتا ہے اس کو کیا ڈال رہا ہے کیا نہیں ڈال رہا ہے تو وہ دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے اور عشیز نہرا ہمارے ساتھ تھے عشیز بھائی ہمارے ساتھ تھے وہ کافی ایکسپیرینس بولر تھے تو کافی ہمارا مچیوڈ ٹیم کی اور جو ینگسر تھے وہ پرفارم کر رہے تھے فگر تم دینیلام تجار دولتا ہے علاقہ استرین پر اچھے ہ neoadi سے شئصہ رکھنچی تم فقارcią نکھر take ond اور سائل ہوا انہوں نے عبر صنوز کا اچھے نیج solved لو کی پیرے تنہوں نے اعطے پر کریں گے وہ سفر فرمائے جیسا اور سفر محلوش پر کریں گے اظنو طلب تچار در منس سفی او سفر اور کیا یاد ہے سیلیبریشن کی جشن کتنے دیر تک منا رہتا ہے آپ نے پوری رات بھر چارا تھا جشن اور صویرے سات بجے اپنے روم میں گئے تھے کیونکہ گیارہ بجے ہمیں پھر سے فلائٹ پکڑ کے واپس گھر آنا تھا تو پورا سیلیبریشن کیا گھر پہ آ کے پھر نیم پوری کری لیکن وہ پل وہ مومنٹ ہمیں پتا تھا کہ یہ مومنٹ شاید اب کبھی آئے یا نہ آئے اس پل کو کس طریقے سے انجوائی کریں گے تو ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ میں ہم لوگوں نے انجوائی کیا تھا سترہ میں پھر آپ کی کانٹریبوشن کم ہو گئی ہیدر آباد کے لئے وہ فرق کیسے پڑا آپ کے ساتھ سے واپس اگر آپ بیٹنگ اگر نہیں کرائیں گے اگر بیٹنگ نمبر سات آنٹ پہ اگر آپ بھیجیں گے تو کانٹریبوشن کم ہی ہوئی گی کیونکہ اس تائم ایسا ہو گیا کہ پھر شاید بلیو کم ہو گیا اور نئے پلیئرز آ جاتے ہیں تو وہ ان کو پریفرنس ملتا ہے اور جو پرانے پلیئرز رہتے ہیں تھوڑا ان کو کم پریفرنس ہو جاتا ہے اپننگ کے بعد میں سب لوگوں کو اپنا اپنا ایسا لگتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اچھا کرے گا یہاں پہ یہ اچھا کرے گا سو اس سے آپ سے دیکھا جائے تو انہوں نے بس میرے لیے ایک ٹیپنگ سلوٹ ہی کھالی رکھا تھا کہ نہیں ٹیپنگ سلوٹ اور ساتھ یا آٹ نمبر بیٹنگ پہ تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو بیٹنگ ہی نہیں آتی تھی تو بیٹنگ اگر نہیں آئے گی تو پرفورمنس کرنا پرفورمنس ہونا بڑی مشکل ہو جاتی کافی لوگ فیل کرتا تھا وہ ڈیڑھ دو سال جو رہا کافی لوگ رہا میرے لیے پر میں نے ہارنی مانی میں کوشش کرتا تھا کہ جہاں پہ بھی چانس ملتا ہے بجائے نہ کر کے اور نہیں کھیلنے کی آپ کسی اور کو کھلا لو اس سے اچھا ہے کہ میں ساتھ نمبر پہ کھل کے اگر کچھ contribution کروں تو آپ ایک سال اپر پر فورم کر رہے ہیں اگلے سال جب آپ واپس آتے ہو تو آپ واپس میچے آپ کو کھلایا جاتا ہے تو ہاں دفیکلت اور ایزی is it آپ کے لئے to adjust it's very difficult actually when I have made my mind to open the innings and then if you go and if they prefer you to bat at number seven I think it's become a little difficult especially you know mindset because you have a mindset of you know playing of first six overs and then you can play your shots once I'm set it's very easy for me to score runs even if players are you know at boundary but if I am just in it's very difficult for me to clear even 30 yards so this is you know this is what mindset I have if I am set like if I consume little you know 5-10 balls and if I am set and go and you know if I score 15-20 runs then I won't get out I try and make sure that I'll play full 20 overs to see through my side but you know when you're down it's really difficult because you know my batting style is like I have to it means time I will take my time I'll make sure that I'll you know rotate strike and then I'll start my innings but at the you know at number 7 number 8 you don't have time to rotate strike you just have to you know bank from you have to just go from ball number 1 you have to just bank it and that is what I did and sometimes you get succeed and sometimes you didn't do that is how it is and then you move again you go to Delhi Diedable before you you get traffic jump and then you get to the wicketkeeper slot traffic jump in Delhi Diedable so you get more difficult to play Yes then they picked me as a backup of Rishabh Panth so that's no problem we'll practice and we'll make sure that but yes maybe if you want to do this plan for auction اور آپ نے کسی سے لڑ جھکڑ کے مجھے لیا ہے تو آپ کو بھی دو سال مجھے دینا چاہیے تھے کہ ایک ہی گیم دیا آپ نے دروپ کر دیا کہ now you don't have any future we are looking for future تو یا تو تب نہیں لینا تھا میں کسی دوسری فرانچیزی میں جا رہا تھا تو میں اس فرانچیزی میں چلا جاتا تو تو at least I could have continue playing cricket till 2019-20 and you never know if I get a very you know couple of games if I score brilliantly then you know again I have little oxygen for myself but after that I think two years no one has picked me and it's become very difficult for me to play in domestic cricket as well and then I realized that it's better that I'll move towards the move towards the other side of cricket I can enjoy my cricket by playing around the world and playing all other leagues which is happening and that is what I've done and still I'm playing next month also I'm going to Nairobi for a tournament and then after that world championship of legends so I'm really happy that I took the right decision at the right time so I've made a lifestyle out of that and I have to go and play in other leagues and I want to enjoy time with my family this is a lot of expenses that you can cover because then I am almost 30 I was 36, 37 when I took retirement and then I have a young family who is looking at me my parents you know my parents have retired so I have a lot of responsibility on my shoulders so what I did was right means I have to go and play in other leagues and I want to enjoy time with my family because you know this time won't come after like 10 years if I see because my kids will grow up and they want to move on from you know parenting and they want to live their life this is the best time to enjoy with so what I am doing is I make myself busy in practicing, training and the rest of the time I enjoy with my family for 10 years how do you see it in IPL in hindsight are you disappointed or happy or mixed feelings are you I will say a little mixed feelings but my time was very good because I felt like I can play for India because you know if a young player plays IPL and plays runs and plays it's a belief that I can play and I can do and I can perform on the level too because when you play Mitchell Stark or Pat Cummings or Opposition you get to know what style you get to know because otherwise what happens in your mind is that Pat Cummings if you play in Australia bounce or ball but when you play it's normal it's all about in your head so if you sort out that one thing whatever you play is that mental toughness so you have to make sure that you keep good fitness and your mental toughness you have to be in very good zone while you are playing at the top level so you have to keep your attention and just score whatever you play in your style you play and then you can you know you can you have that confidence in you that you you belong to international level so what is your biggest takeaway IPL was 10 years friendships or what was your knowledge gained what was your knowledge I learned professionalism actually because we play here so we didn't know how professionalism should be and how you should ready tournaments so I learned professionalism there I learned a lot of things that you have to go outside I was a little focused that I was too much focused that you have to go I learned that you have to go outside you have to sit you have to talk you have to talk you don't have to be introvert you have to be extrovert and whatever whatever is in your head you must go and speak so that you will get the solutions and you know in domestic cricket if you say something you have to get that problem then then they said you have to be mental choke and mental blockage and that's the thing if you talk to an IPL senior or coach he will give the solution that this solution is this solution if you are thinking then you have to think this so this is all small small things ہوتی ہیں وہ اگر آپ کو اگر آپ اس چیزوں میں اگر آپ اپ ڈیشن آپ کے اندر آتا جاتا ہے تو آپ کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے جب آپ کی من میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے then things are very much sorted جب things sorted ہو جاتی ہے تو then you can enjoy playing cricket تو اب جب آپ ایک overseas player بن کے جاتے ہیں باہر کے leagues میں یہ جو دس سال کا experience تھا آپ کو وہ تب کام آتا ہے بالکل کام آتا ہے می کو کیونکہ میں اپنا پریپریشن کر رہا ہوں میں کہیں پہ بھی نہیں ہوں تو میں اس چیز کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہوں میں میک شور کر رہا ہوں کہ میں اپنا پریکٹس ٹائم سے کروں ٹریننگ ٹائم سے کروں تو اگر میں یہ ساری چیزیں برابر کرتا رہوں گا ٹارنمنٹ سے پہلے then no one can stop me by winning matches or scoring runs for my team Naman بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا آج اور ہمارے ساتھ باتشیت کی بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں آپ جہاں پر بھی کھیل رہے ہوں کافی رن بنائے بہت سارے چھکے مارے اور اسی طرح انجوائے کرتے رہے کرکٹ کو thank you thank you تو یہ تیر نمن ہو جا جن کے ساتھ ہم نے بات کی ان کے ٹائم کے بارے میں اسی طرح اور بھی باتشیت کریں گے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن کی گھنٹی بجائیے اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اگلے ویڈیو تک اپنے کھیل رکھئے گوڈ بائی فرٹ ہوں موسیقی